ہم انسانوں میں جگیا سا ہوتی ہے ہر سوال کا جواب ڈھوننے کی لیکن کئی سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب کبھی نہیں ملتے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی رہسمیں گھٹناوں کو دیکھیں گے جو آج بھی انسالڈ میسٹریز ہے امیلیا ایر ہارٹ ایک پائلٹ تھی جنہوں نے 1922 سے لے کر 1937 تک کئی سارے ریکارڈز ایوییشن انڈسٹری میں بنائے جیسے وہ فرس فیمیل پائلٹ بنی جس نے ایٹلانٹک اوشن کو پار کیا اور ان کے پاس امریکہ کے ایک تٹھ سے دوسری تٹھ تک نانسٹاپ فلائٹ کا ریکارڈ بھی تھا امیلیا نہ صرف ایک پائونئر پائلٹ تھی بلکہ انہوں نے کئی سارے بیس سیلنگ بکس بھی لکھی تھی وہ زمانے میں ایوییشن انڈسٹری نہیں تھی اور لوگ پلینز میں بیٹھنے سے ڈرتے تھے لیکن وہ لوگوں کا یہ ڈر دور کرنا چاہتی تھی لیکن ایک دن وہ اپنے چہیتے پلین کے ساتھ ایسے غائب ہو گئی کہ یہ دنیا بھر میں ایوییشن انڈسٹری کی سب سے بڑی میسٹری بن گئی امیلیا بچپن سے ہی ایڈونچر کو پسند کر دی تھی انہوں نے شکاگو سے اپنی ہائی سکول کی پڑھائی انیس سو سولہ میں کمپلیٹ کی جس کے بعد اوگونٹس سکول رائیڈل پینسلوینیا میں جانے کا موقع ملا لیکن اسی دوران جب وہ اپنی بہن کے گھر کینیڈا گئی تو ان کے مند میں گھائل سولجر کی سیوہ کرنے کا خیال آیا کیونکہ اس سمیں ورڈ وار ون چل رہی تھی اور اس طرح وہ ٹورینٹو میں ایک نرز بن گئی جب جانگ ختم ہوئی تو امیلیا کولمبیا یونیورسٹی چلی گئی جہاں انہیں پہلی بار انیس سو بیس میں ائر پلین چلانے کا موقع ملا انیس سو اکیس میں امیلیا نے اپنا پہلا پلین خریدا اور دو سال بعد انہیں پائلٹ کا لائسنس بھی مل گیا اس کے بعد وہ پلینز کو اوچائیوں تک لے جانے لگی اور کئی سارے ورڈ ریکارڈز وہ توڑتی گئی انیس سو سیتیس میں امیلیا نے پلین سے پوری دنیا کا چکر لگانے کی سوچی اس جرنی میں ان کے ساتھی تھے فریڈ نونان جو ان کے نیویگیٹر کا کام کر رہے تھے ایک جون کو وہ لوگ میامی سے ایسٹ کی طرف نکل گئے اگلے کچھ ہفتوں میں وہ کئی ساری جگہوں پر فیول بھروانے کو رکے اور آخری بار انہیں لے نیوگنی میں انتیس جون کو دیکھا گیا اس پوائنٹ تک وہ لوگ اپنی سیتالیس ہزار کلومیٹر کی جرنی میں سے پیتیس ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکے تھے ان کا اگلا سٹاپ تھا ہولینڈ آئیلینڈ جو کہ ایک چھوٹا سا آئیلینڈ تھا اسے دور سے دیکھنا آسان نہیں تھا اس لیے دو چمکتی امریکی شپس وہاں تینات کی گئی جن کے لائٹ سے آئیلینڈ کو سپاٹ کرنا آسان ہو ایمیلیا نے یو ایس کوزگارڈ سے ریڈیو کے ذریعے کانٹیکٹ کیا اور انہیں بتایا کہ ان کے پلین کا فیول ختم ہو رہا ہے اور وہ نوٹ ساؤٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یہ آخری بار تھا جب کسی نے ایمیلیا ایرہارٹ کی آواز سنی تھی کوزگارڈ کو ریڈیو سے جو انفرمیشن ملی تھی اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایمیلیا کا پلین آئیلینڈ سے قریب ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور تھا اس کے بعد بڑی مہاترہ میں ایمیلیا اور نونینڈ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ تو جیسے غائب ہو گئے تھے انیس جولائی انیس سو سیتیس کو یہ سرچ انڈ ریسکیو میشن کو بند کر دیا گیا اور دونوں کو لاسٹ ایٹ سیٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا ایمیلیا کے پلین کے ساتھ اس کھلے سمندر میں کیا ہوا تھا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اور یہ ایوییشن انڈسٹری کی سب سے پوپولر انسالڈ میسٹری بن گئی پانچ جنوری انیس سو انچالیس کو ایمیلیا کو ڈیڈ مان لیا گیا جبکہ ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے تھے جس سے ڈیفنیٹلی اس بات کو ثابت کیا جا سکے اس جرنی کے دوران ایمیلیا نے اپنے ہزبینڈ کو کئی سارے لیٹرز لکھے تھے جس میں انہوں نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا تھا بعد میں ان لیٹرز اور نوٹس کو اکھٹا کر کے ایک کتاب کو چھاپا گیا جس کا نام ہے لاسٹ فلائٹ اکیس مارچ انیس سو اٹھانوے کو ایک بڑا سا جہاز جس کا نام ریپ ساوڈی آف دا سی ہے وہ قراشاو آئیلینڈ کے لیے نکلا یہ آئیلینڈ کینگڈم آف دا نیدر لینڈ کا پارٹ ہے اس کروز شپ میں کئی سارے لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک تھی ایمی لینڈ بریڈلی جو اپنے فیملی کے ساتھ یہاں آئی تھی ایمی کو حال ہی میں ایک کمپیوٹر کنسلٹنگ پرم میں نوکری ملی تھی اور ساتھ ہی اس نے اپنی گریجویشن بھی کمپلیٹ کر دی تھی اسی کو سیلیبریٹ کرنے وہ یہاں آئی تھی شپ پر اس کا سمیہ کھاتے پیتے اور میوزک کو سن کر ڈانس کرتے ہوئے پیت رہا تھا لیکن یہ سب بدلنے والا تھا چوبیس مارچ انیس سو اٹھانوے کو ایمی کے پتا رون صبح صبح جاگ گئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو چک کرنے کی سوچی انہوں نے دیکھا کہ ایمی ایک لاؤنچ چیئر پر کیبن کے بالکری میں سوئی ہوئی تھی اس کے بعد وہ دوبارہ سونے چلے گئے لیکن پھر صبح چھ بجے دوبارہ جب وہ وہاں دیکھنے گئے تو ایمی وہاں سے غائب تھی ساتھ ہی اس کے سگریٹس اور لائٹر بھی ایمی کو انہوں نے پوری شپ پر ڈھونڈا لیکن وہ نے کہیں بھی نہیں ملی رون نے اپنے پریوار کو ایمی کے بارے میں بتایا اور پھر انہوں نے شپ کرو کو بھی اس کی جانکاری دے دی یہاں شپ کرو نے ان لوگوں کی بات کو سیریسلی نہیں لیا اور ایمیجیٹلی اناؤنسمنٹ کرنے کی بجائے سات بچ کر پچاس منٹ پر اناؤنسمنٹ کیا جب تک زیادہ تر لوگ شپ سے اتر چکے تھے اور انہوں نے اناؤنسمنٹ یہ کی تھی کہ ایمی بریڈلی جہاں کہیں بھی ہو وہ دیسک پر آ جائے بارہ بجے سے ایک بجے تک کروز کا سٹاف شپ میں ڈھونڈتا رہا لیکن انہیں ایمی کہیں نہیں ملی شپ پیسنجرز کو بینا بتائے شپ سے اترنے دینا ان کی بہت بڑی گلتی تھی کیونکہ ہو سکتا تھا کہ کسی کو ایمی کے بارے میں کچھ پتا ہوتا جب کروز کے کروز سے بات نہیں بنی تو ڈچ کیریبین کوز گارڈ نے چار دنوں کا کھوجی ابھیان چلایا جس میں انہوں نے ہیلیکاپٹرز بوٹس اور پلینز کی بھی مدد لی لیکن انہیں ایمی کا کوئی سراغ نہیں ملا آثورٹیز کو لگا کہ شاید ایمی شپ سے کسی وجہ سے گر گئی تھی اور سمندر میں ڈوب گئی یا شاید اس نے آدمہ ہتیا کر لی لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ ایمی نہ صرف اچھی سویمر تھی بلکہ وہ لائف گارٹ کا کام بھی کر چکی تھی ایمی کے غائب ہونے کے بعد کئی سارے لوگوں نے اسے دیکھنے کا دعویٰ کیا جس دن ایمی غائب ہوئی تھی اسی دن دو پیسنجرز نے رون کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایمی جیسی دکھنے والی لڑکی کو شپ کے ایک الیویٹر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں سیکرٹ بھی تھے ایک کیپ ڈرائیور کے مطابق اسے ایمی کے ہلیے کی ایک لڑکی ملی تھی جو پریشان لگ رہی تھی اور اس نے اس سے پھون مانگا تھا لیکن آتھارٹیز نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا اگرز 1998 میں ایک کینیڈین کمپیوٹر انجنئر نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایمی کو دو آدمیوں کے ساتھ کورا شاؤ کے بیچ پر دیکھا تھا اس کے مطابق ایسے لگ رہا تھا کہ ایمی ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی اس لڑکی کے ٹیٹوز بھی سیم ایمی کی ہی طرح تھے لیکن پھر ایک کیفے کے قریب وہ لوگ اس کی نظروں سے اوجل ہو گئے اس گواہ کے مطابق وہ ایمی کے بس دو فیڈ دور تھا اور وہ پکے طور پر کہہ سکتا ہے کہ وہ ایمی ہی تھی جنوری 1999 میں ایک یو ایس آفیسر نے دعویٰ کیا کہ وہ کورا شاؤ کے ایک بروتھل میں ایک لڑکی سے ملا تھا جس کا نام ایمی بریڈلی تھا اس نے کہا کہ اس لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ اس کا نام ایمی بریڈلی ہے اور وہ اسے مدد کیلئے بھیک مانگنے لگی تھی اس نے آفیسر کو بتایا تھا کہ اسے زبردستی یہاں رکھا جا رہا تھا لیکن اس نیوی آفیسر نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ نیوی میں رہتے ہوئے کسی بروتھل میں جانے سے اس کا کریئر خطرے میں پڑ سکتا تھا اس آفیسر نے ریٹائر ہونے کے بعد ہی ایمی کے پریوار سے کانٹیکٹ کیا تھا جب اس نے کسی میکزین میں ایمی کی تصویر دیکھی تھی بڑکین اس آفیسر کے دعوے کو بھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ بھی کئی بار کئی سارے لوگوں نے ایمی کو دیکھنے کا تعویٰ کیا ہے لیکن کسی بھی بات کو کبھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا ایمی کے پیرنٹس ایمی کی کھوچ کو جاری رکھتے گئے اور اسی امید میں وہ کئی سارے پوپلر امریکن شوز پر بھی گئے جس کی وجہ سے ایمی بریڈلی کی سٹوری کے بارے میں کئی سارے لوگوں کو پتا چلا ایسے ہی ایک دن ایمی کے پیرنٹس کو ایک ایمیل ملا جس کو لکھنے والے نے بتایا کہ وہ ایک نیوی سیل سولجر فرینک جونز ہے فرینک نے دعویٰ کیا کہ ایمی کولمبیا مافیا کے پاس ہے اگلے کچھ مہینوں تک وہ ایمی کی ریپورٹس اس کے پیرنٹس کو دیتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ اس کی ٹیم ایمی کو چھڑانے کے لیے ایک آپریشن چلانے والی ہے جس کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے ایمی کے پریوار والوں نے اسے ٹوٹل دو لاکھ بیس ہزار ڈالرز پھیج دیے لیکن اس کے بعد انہیں فرینک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اگین فرینک ایک اسکیمر تھا جو بس پیسہ لوٹنا چاہتا تھا اور اسے ایمی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا پروری دو ہزار دو میں کوٹ نے اسے بریڈلی پریوار سے چوبیس ہزار ڈالر اور نیشنل میسنگ چلڈرن ارگنائزیشن سے ایک لاکھ چھاسی ہزار ڈالر کا فراد کرنے کیلئے گلٹی مانا اور اسے پانچ سال کی سزا سنائیں ایمیلین بریڈلی کو لے کر کئی ساری تھیریز ہے انہیں میں سے ایک یہ کہتی ہے کہ شاید اس کا کڈنیپ کیا گیا تھا اور اسے ہیومن ٹریفیکنگ کے مایان جال میں فسادیا گیا ہو اس تھیری کو سپورٹ کرنے کیلئے ہمیں اس یو ایس نیوی آفیسر کی دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا دوسری تھیری کے مطابق شاید اسے کروس کے بینڈ ممبر نہیں غائب کر دیا ہو کیونکہ اسے غائب ہونے سے پہلے ایک بینڈ ممبر جس کا نام یلو تھا اس کے ساتھ ڈرنک کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس ٹائم پر ایک فوٹوگرافر سب کی تصویریں بھی کھیچ رہا تھا اور بعد میں وہ انہیں سیل کر رہا تھا لیکن ایمی کے پیرنٹس کو ان فوٹوز میں ایمی کی تصویر کہیں نہیں ملی جس سے انہیں شک ہوا کہ شاید ایمی کی فوٹوز کو جان پوچھ کر ہٹایا گیا تھا ایک تھیری یہ بھی ہے کہ شاید ایمی کا مرڈر ہو گیا تھا اور کسی نے اسے مار کے شپ سے نیچے فینک دیا تھا ایمیلین بریڈلی کو چوبیس مارچ دوہسار تس کو بارہ سال بعد آخر کار لیگلی ڈیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا بینا باڈی ملے لیکن ایمیلین نے ابھی بھی ایمیلین کی انفارمیشن پر پچیس ہزار ڈالرز کا انعام رکھا ہے ساتھی ایمی کو سیفلی فیملی تک پہنچانے پر ایمی کے پریوار نے ڈھائی لاکھ ڈالرز کا انعام رکھا ہے اور اس کی لوکیشن دینے پر پچاس ہزار ڈالر کا یہ مسٹری آج کے ڈیٹ میں بھی انسالفڈ ہے اور شاید ہی یہ کبھی سالف ہو پائے 23 مئی 1918 کی رات کو امریکہ میں ایک اٹیلین شاپ اونر جوزیف میگیو اور اس کی وائف کیترین سو رہے تھے اجانک کوئی گھر میں گزتا ہے اور وہ سیدھے ان دونوں کا ریزر سے گلہ کار دیتا ہے اس کے بعد وہ گھر میں پڑی ایک کلہاری اٹھاتا ہے اور دونوں کے چہرے پر وار کرتا ہے کیترین کی آن دا سپوٹ موت ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جوزیف کی دو بھائی گھر میں آتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیوں کچھ کر پاتے جوزیف بھی اپنا دم توڑ دیتا ہے ایک ہی رات میں دو بروٹل مرڈرز نے پولیس کو چکر میں ڈال دیا تھا اور پڑوسیوں کی نیندیں اڑا دی تھی لیکن یہ تو محض شروعات تھی اس کے بعد اس خونی نے اگلے ایک سال میں قریب بارہ لوگوں پر حملہ کیا جس میں سے چھے لوگوں کی جان چلی گئی میڈیا نے اس سیریر کلر کو نام دیا دی ایکس من آف نیو اورلینس اس مسٹیریوس کلر کی ریال آئیڈنٹیٹی کا کسی کو پتہ نہیں چلا حالانکہ کئی سارے لوگوں کو پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا لیکن آج تک کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی ایکس من جہاں بھی کلنگ کرتا تھا وہاں سے کوئی بھی چیز چوری نہیں کرتا تھا اس لیے اس کا مقصد بھی کوئی نہیں جانتا لیکن تھیری کے مطابق شاید وہ سیڈسٹ تھا اور وہ صرف فیمیل وکٹم کو ہی مارتا تھا اور آدمیوں کو وہ تب ہی مارتا جب وہ اس کے کام کے آڑے آتے تھے ایکس من کے وکٹمز میں زیادہ تر لوگ اٹیلین تھے اس لیے یہ بھی افوائیں تھی کہ ایکس من شاید مافیا سے جڑا کوئی شخص ہو سکتا ہے لیکن اگرین اسے بھی پروف نہیں کیا جا سکتا تیرہ مارچ انیس سو انیس کو ایک نیوز پیپر نے ایک لیٹر چھاپا جو الیجیڈلی ایکس من کی طرف سے تھا اس لیٹر میں ایکس من نے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک نرک سے آیا شیطان ہے اس نے نیو اورلینز کے لوگوں کو دھمکی دی کہ وہ اس سے نہیں بچ سکتے اور وہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں ساتھ ہی اس نے ایک عجیب سی ڈیمانڈ رکھی کہ اگر مرنے سے بچنا ہے تو اپنے گھروں میں لاؤڈ جیز میوزک بچاؤ اس نیوز پیپر کے آنے کے بعد نیو اورلینز کے نوازی دیر رات تک اپنے گھروں میں جیز میوزک بچاتے رہے اور اس رات کسی پر بھی حملہ نہیں ہوا ستائیس اکتوبر انیس سو انیس کی رات کو مائک پیپیٹون نام کے آدمی پر آخری بار ایکس من کی کلہاری چلی اس نے مائک کے سر پر ایک کلہاری سے زوردار حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے پورے روم میں خون پھیل گیا تھا اس کی آواز سن کر جب مائک کی وائف کمرے تک آئی تب ایکس من اس کے چھے بچوں کو انات بنا کر وہاں سے بھاگ رہا تھا وہ مہیلا ایکس من کا ہلیا نہیں بتا بھائی اس نے بس اتنا نوٹس کیا کہ وہ ایک بڑا سا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں کلہاری تھی اس گھٹا کے بعد ایسا کوئی مرڈر نہیں ہوا تھا جسے ایکس من سے جوڑا جائے نیو آرلین کی جن اندھیری گلیوں سے ایکس من آیا تھا اچانک ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو یونیک انٹریسٹنگ اور کریپی ویڈیوز ملتے رہیں میں آپ کو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی